اسلام علیکم ایوی ون ویلکم ٹو ریلیش رسپیز آج میں بنانے جا رہے ہیں کرسپی اور کرنچی کچھوڑیوں کی رسپی جو بزار سے ملنے والے سے زیادہ کرسپی اور زیادہ ملتدار ہے جلتے ہیں رسپی کی طرف باور میں دو کپ میدہ آٹ کر دیں ٹو ٹی بل سپن گھی ٹو ٹی سپن نمک ان سب چیزوں گھوڑالنے کے بعد گھی کو بیٹرم اچھی تو اسے مکس کر لیں گھی کے اچھی طرح سے مکس ہو جانے پر اس پر پانی آٹ کر دیں اور گھون لیں بیٹر نہ زیادہ سخت ہو نہ نارم اس افتاری میں اس رسپی کو ضرور صرف کیجئے گا اس کو سات سے آٹھ منٹ تک گھون لیں پھر پیڑے کی شیب دیکھ کر اس کے اوپر گھی لگا دیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کر رکھتے ہیں اب جلتے ہیں پیلنگ کی طرف پہل میں ٹو ٹی بل سپن گھی یا آئل آٹ کر دیں اور اس میں ون ٹی بل سپن لسن اترکا پیش ڈال دیں گولڈن بانڈ ہونے پر اس میں چکن آٹ کر دیں چکن کو دو منٹ کے لیے بھون لیں پھر اس میں ون ٹی سپن لان میرچ ون ٹی سپن سوکا دھنیا ہسپیزائی کا نمک ہاف ٹی سپن زیرا اس کو چی طرح سے مکس کر لیں پھر اس میں ہاف کپ پانی آٹ کر دیں اور کور کر دیں پانی کی سوک جانے کے بعد اس کے اندر ون فرد کپ کاجر آٹ کر دیں ون دھرڈ کپ بانگو بھی اس کو چی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں اور کور کر دیں پانی کی سوک جانے کے بعد اس کے اندر ون فرد کپ شمنا میرچ ڈال دیں ایک ادت کرتی ہوئی ہر میرچ ان سب کو چی طرح سے مکس کر لیں پھر اس میں ون ٹی بل سپن سویا سوس اور ہاف ٹی بل سپن وینگر ڈال دیں اس کو چی طرح سے مکس کر لیں اور آپ کی فلنگ تیار ہے اب ہم بنایا جا رہے ہیں دو کیلی سپریڈنگ پیسٹ باؤر میں 2 ٹی بل سپن میردہ اٹ کر دیں 1 ٹی سپن بیکنگ پاوڈر اور 1 ٹی بل سپن گھی اس کو مکس کر لیں پیسٹ کو زیادہ پتلہ نہیں ہونا چاہیے آدھی گھنٹے کے بعد دو کو نکال دیں اور اس کو اس طرح رول کر دیں اس کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں اور پھر ان کے پیڑے بنا لیں سارے پیڑے تیار ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک پیڑے کھلے کر اس کو فلیٹ آؤٹ کر دیں اور پھر بنائی ہوئے پیسٹ کو اس کے اوپر سپریڈ کر دیں سپریڈ کرنے کے بعد اس کو رول آؤٹ کر دیں اس کو اچھتا سے رول آؤٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح کی شیپ دے دیں اس طرح گھو شیپ دینے کے بعد اس کو پھر سے سپریڈ آؤٹ کر دیں یہاں پہ بیلین کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاتھوں سے اس کو اچھتا سے سپریڈ کر دیں دوہ کو زیادہ پتلا نہیں کرنا سپیڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا دیں اور جس طرح میں فول کر رہی ہوں اس طرح فول کر دیں ایسا کرنے سے اپنی کچوریوں میں زیادہ لیئرز آئیں گی اس طرح کرنے کے بعد اس کو پھر سے تیسری دفعہ سپیڈ آؤٹ کر دیں اور پھر اس میں فیلنگ ایڈ کر دیں فیلنگ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ اپنی کچوریاں پھڑ جائیں گی اس کے بعد اس کو کسی بھی شیپ میں بند کر دیں یعنی ہماری کچوریاں تیار ہیں میں نے انہیں فریز کر دیا تھا آپ جائیں تو انہیں فریش بھی تل سکتے ہیں نیکسٹ انہیں میں نے فرائی کیا تھا ان کو فرائی کرنے کے لیے آئل کے ٹمپریجے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ان کو لو فلے میں فرائی کرتے رہے ہیں گولڈن براؤن ہونے پر ان کو نکال دیں میں نے باقیوں کو بیسی طرف فرائی کر لیا تھا آپ لوگوں جی کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی سٹی اور کنٹری کا نام ضرور منشن کیجئے گا تھا کہ میں آپ کی سٹی اور کنٹری کا نام لے کر آپ کا شکریہ ادا کر سکوں یہ لئے دوستو ہمارے خستہ اور مزیدار کچوریاں تیار ہیں اس ریسپی کو اپنی افطاری میں ضرور رزمائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں اپنا رکھیں دیس سارا خیال تو ملتے ہیں کل نئی ریسپی کے ساتھ الحافظ